وَلَا تُخَيُّمْ مِنَ النَّوَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغرب کے وقت سونے سے کیا ہوتا ہے مغرب کے وقت سونا کیسا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ گھروں میں برکت ہی برکت ہوتی ہے تو دوستو وہ پانچ گھر کون سے ہیں یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہت ہی پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیر آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی دوستو تک ضرور پہنچائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھنے لگا یا علی اس زمین پر وہ کون سا وقت ہے جس وقت انسان اپنے کام انجام دیتے ہیں بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے بند اے خدا اس زمین پر وہ وقت مغرب کا ہے یاد رکھنا جب اندھیرہ چھانے لگتا ہے اس وقت آسمانوں کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمانوں سے اللہ کا نور برسنے کے لیے ہر اس انسان کو تلاش کرتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے اے شخص کبھی بھی مغرب کے وقت سویا نہ کرو اور نہ ہی کسی دنیاوی کام میں مصروف رہو بلکہ اس وقت اللہ کا شکر کر کے اپنی دعائیں اللہ سے مانگا کرو کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے آسمانوں کے خزانے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے انسانوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جو انسان سچے دل سے اس وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ساری دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کے مقدر میں آسمانوں کے سارے انعامات لکھ دیے جاتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ گھروں میں برکت ہی برکت ہوتی ہے تو دوستو وہ پانچ گھر کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک زمزم کا پانی دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زمزم کے پانی میں ہر طرح کی شفا ہے دوستو زمزم کے پانی کی فضیلتیں اور برکتیں بے شمار ہیں زمزم کے پانی کو قبلے کی طرف مہ کر کے پیتے ہیں اور پانی پینے سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے نمبر دو زیتون کا تیل دوستو زیتون کا تیل تو ہم سب کی ضرورت ہے اس کی بے شمار برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس تیل کو اپنے گھر میں ضرور رکھے نمبر تین شہد دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہد شفا کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے شہد کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مہینے میں تین روز صبح کو شہد کھا لے تو کوئی بڑی بلا اس کو نہیں آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شفا کو ضرور پکڑو ایک قرآن کو اور دوسرا شہد کو اور نمبر شار کلونجی کلونجی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کو چھوڑ کر ہر مرض کی دوا ہے نمبر پانچ سرکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر میں تنگ دستی نہیں آتی غریبی نہیں آتی کبھی بھی رزق کی کوئی کمی نہیں آتی اس وقت اس لیے آپ سرکہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے بہت ہی پیارا فرمان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے اتنے میں کسی نے پوچھا یا علی زندگی میں مسئبت اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی رزق کی بدعا ہے تو وہ حیرت کے ساتھ کہنے لگا یا علی رزق کی بدعا وہ کیسے تو بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے تو وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اس انسان کے لئے خلق کیا تو کیا لیکن انسان میری قدر سے نواقف ہوتے ہوئے مجھے کچلتے جا رہے ہیں یاد رکھنا جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخان پر بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو یا پھر اتنا کھانا ہی نکالو جتنا تم اخیر تک ختم کر سکو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لئے شفا بن جاتی ہے لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ پیروں تلے کچھلی جا رہی ہے تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں کے نیچے کچھلی نہ جائیں اور اس کو اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑیں کھا سکے اے شخص اس عمل سے اللہ کا رزق تمہاری لیے دعا کرے گا اور رزق کی کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں چار ایسے کاموں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ چار کام کرنے کے بعد مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی تو دوستو وہ چار کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چار کام کر لو اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی تو وہ چار کام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلا کام صدقہ خیرات جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستو غریبوں کی مدد کرنا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اپنے مال کے حصے سے کسی مستحق کی مدد کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ ہر انسان کو ہر کام میں کامیابی ملتی ہے اور دوستو دوسرا کام ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے ماں باپ کی دعائیں لینے سے والدین کی خدمت کرنے سے اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی یعنی جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ بن جائے گا جہاں پر آپ کا کام نہیں بنتا ہوگا وہاں بھی آپ کا کام ضرور بن جائے گا دوستو ماں باپ کی دعا اولاد کے لئے کبھی رد نہیں ہوتی تیسرا کام استغفار کرنے سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے سے جو آدمی استغفار کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستو اللہ پاک سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور چوتھا کام نماز پڑھنے سے اللہ پاک کو یاد کرنے سے جو آدمی پانچ وقتہ نماز پڑھتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے دوستو نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز کی برکت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے تو دوستو یہ وہ چار کام ہیں جن کے کرنے سے آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی تو دوستو آپ بھی ان چار کاموں کا ضرور خیال کریں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی